نمسکار دوستو آج میں ہوں اس بھومی پہ جہاں پہ مریادہ پورسطم سری رام جی کا جنم ہوا تھا یعنی میں ایودیا کی بھومی پہ ہوں اور آج میں آپ کو ایودیا کے درسن کرانے کے لیے لے کے چل رہا ہوں کیونکہ آج میں بھی جا رہا ہوں ایودیا میں مندر گھومنے جہاں پہ ہم سب سے پہلے جائیں گے گھاڑ پہ جہاں پہ سریو ندی بہتی ہے اور اس کے بعد ہروان گڑی اور کچھ مندر کے ہم درسن کریں گے تو چلیے آج میں آپ کو وہاں پہ لے کے چلتا ہوں جو ہماری یاطرہ ہوگی وہ آج ہم پیدل اور ایرکسہ کے سہارے کریں گے کیونکہ گاڑی لے جانے کے اور وہاں پہ رکھنے کے لیے کافی دکت ہوتی ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں ابھی میں یہاں سے پیدل نکل چکا ہوں ایودیا درسن کے لیے کچھ دور آگے چلنے کے بعد مجھے ایرکسہ مل جائے گا میں اس سے آگے کا سفر طے کروں گا میں ابھی پنچ کوسی برکرما مارک پہ پیدل ہی چل رہا ہوں آگے مجھے ایرکسہ ملے گا لگ بھگ ایک کلومیٹر میں پیدل آ چکا ہوں پنچ کوسی برکرما مارک پہ میں اب ایک ٹیمپو میں بیٹھ چکا ہوں اور اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ تیہ کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم نیا گھاڑ جہاں پہ سریو ندی بہتی ہے وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد ہنوان گڑھی اور انے مندروں پہ جائیں گے یہاں جو بھی راستے میں آپ گھر دیکھ رہے ہیں جب دیپوٹسو ہوا تھا تو اس سمیں سارے گھروں کو ایک رنگ میں رنگوا دیا گیا تھا گورنمنٹ میں جو بھی سارے گھر یہاں پہ بڑھتے ہیں ان کا کلر بھگوا رنگ میں رنگوایا تھا لیکن ابھی جھوک لگنے کی وجہ سے رنگ ہلکا ہو چکا ہے پھر بھی آپ کو اسپشل دکرا ہوگا سارے گھر ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اب میں یہاں پہ نیا گھاٹ آ چکا ہوں جو ایوڈیا میں ہے یہیں پہ سریو ندی بہتی ہے اور یہاں پہ لوگ اسلام کرتی ہیں چلیے میں آگے دکھاتا ہوں یہاں پہ سریو ندی میں لوگ اسلام کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ ناؤ رکھتی ہے جس کو ندی میں سیر کرنا ہوتا ہے اس ناؤ پہ بیٹھتا ہے کچھ اس کے کرایا لگتے ہیں کرایا دینے کے بعد جو ناوید ہوتا ہے پوری ندی کا درسن کراتا ہے اور گھوماتا ہے اب ہم یہاں پہ حنوان گھڑی جا رہے ہیں جہاں پہ ہم سب سے پہلے حنوان جیتا درسن کریں گے یہ حنوان گھڑی جانے کے لئے یہ مین بور سے گیٹ ہے آپ یہیں دیکھ سکتے ہیں یہی سے اندر جایا جاتا ہے حنوان گھڑی جانے کے لئے اب میں یہاں سے اندر چلتا ہوں اور حنوان گھڑی کا درسن کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ سب سے پہلے ہم حنوان جی کو چڑھانے کے لئے پرساد دے لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو لڈو مل جائے گا اور پیڑے مل جائیں گے جو کی کافی سوادشت ہوتے ہیں اور پرساد کے روپ میں یہی چڑھایا جاتا ہے یہاں پہ پھون کا مالا ہوتا ہے وہاں چڑھانے کے لئے یہ بھی ہم لے لیتے ہیں اب ہم حنوان گھڑی کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور سامنے آپ کو حنوان گھڑی جانے کے لئے گیٹ دکھے گا یہی سے سیڑیا چڑھ کے جائے جاتا ہے جہاں پہ آپ حنوان جی کا درسن کریں گے چلیے اب ہم اوپر چلتے ہیں یہاں سے اور حنوان جی کا درسن کرتے ہیں جائے 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 چلی 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 سیڑھیا چڑھنے کے بعد یہاں سے اندر جاہے جاتا ہے جہاں پہ ہرمائن جی کا مندر ہے یہاں پہ کافی زیادہ سیکیورٹی کے اوستا رہتی ہیں اور مندروں میں کلی چنا ویڈیو برانا یہ منع ہوتا ہے جرم بھوم میں جواب جاتی ہے تو آپ کا مو بائل، بینڈ، چسپا، گھڑی اور یہ ساری چیزیں جواب ہو جاتی ہیں تو میں وہاں کو نہیں دکھا سکتا جو چیز کا میں ویڈو بنا دے اور آپ کو درسل کر سکتا ہے مو میں دکھاتا ہوں تو چلیے ہرمان گری پہ برمان جی کا درسل کرتے ہیں یہاں سے سامنے لوگ ڈنڈوت کرتے ہیں دیکھئے ہمارے بھئیہ راگوندر بھئیہ ڈنڈوت کر رہے ہیں ہنوان جی کو ہنوان گری میں ہم نے ہنوان جی کا درسل کر لیا اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے اور یہاں سے ہم جائیں گے کنک بھون یہاں راستے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں آپ کو جو بھی چیزیں خرید دی ہوں گی پرسات کپڑے مالا مرتیاں اور بھی جو تنترمند سے سمبندی چیزیں ہوتی ہیں دھوپ اگر بھتی کھلونے مالے سارے چیزیں راستے میں بھک رہے ہیں تو جو بھی چیز آپ کو اچھا لگے آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں اب ہم کنک بھون کی طرف مر چکے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے اور چلیے میں آپ کو کنک بھون دکھاتا ہوں کیونکہ وہاں پہ موبائل تو اندر لے جانا منا ہوتا ہے تو میں باہر سے ہی جتنا دکھا سکتا ہوں اتنا آپ کو دکھانے کا پیاس کروں گا کافی زیادہ سندر یہاں پہ دیوالوں پہ بنائے گیا ہے چتروں اور دیوال جو بنائے گئے ہیں وہ کافی زیادہ سندر لگتے ہیں دیکھ کے تو چلیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اب ہم یہاں سے گیٹ سے اندر جا رہے ہیں اور چلیے اندر کا میں آپ کو درستے دکھاتا ہوں کنک بھون کا اور اب ہم یہاں پہ اندر آ چکے ہیں کنک بھون میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی کنک بھون ہے دیکھئے دیکھنے میں کتنا سندر لگ رہا ہے یہاں ہم نے کنک جی کی آرتی دیکھی چونکہ یہاں پہ موبائل سے پوٹو کھیچنا اور ویڈیو برانا اندر بنا ہوتا ہے پھر بھی میں جتا دکھا سکتا ہوں وہ آپ کو دکھانے کا پریاض کر رہا ہوں آپ لوگ بھی درستن کر لیں کنک بھون سے باہر نکلنے کے بعد راستے میں یہاں پہ ایک دکار پڑا جہاں پہ کافی اچھے اچھے کپڑے نکل لہے تھے تو میں نے وہاں سے کچھ کنیداری کی پہ دسرت محل میں جا رہے ہیں یہی دسرت جی کا محل ہے اور اس میں درستن کریں گے یہ چکرورتی مہاراج دسرت جی کا راج محل ہے اب اس کے اندر ہم چلیں گے اور درستن پراب کریں گے جب ہم یہاں پہ اندر آئے تو ہمیں پتا چلا کہ ابھی تو ہم درستن نہیں کر سکتے ہمیں باہر سے ہی دیکھ کے اس محل کو جانا پڑے گا کیونکہ یہ محل بند ہو چکا ہے اور کافی زیادہ لیٹ سے کھولے گا اور ہم یہاں پہ رک نہیں سکتے اتنا دیر پھر کبھی آکے ہم درستن کر لیں گے ابھی ہم باہر سے ہی درستن کر کے چلیں گے یہاں سے دسرت محل جو بنا ہے کافی زیادہ سندر بنا ہے اور یہاں جو دیوالوں پہ کالاکاری کی گئی ہے اس کا کوئی داد دہی دے سکتا بہت ہی زیادہ سندر یہ دکھنے میں لگ رہی ہے راستے میں بہت سارے سمان مل رہے ہیں اور جس کو جو پسند آئے وہ خرید سکتا ہے اور اس کے بعد میں نے بھی یہاں پہ ایک سریمت بھاگودگیتہ خرید دی جو دس روپے کا ملا میں نے اس کی دس بھاگودگیتہ کی پستکیں کھڑ دی اتنی چھوٹی سی بھاگودگیتہ میں سمپور گیتہ کا پارٹ دیا گیا ہے اس کو گیتہ کو ہمیزہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اس سے آپ کو سکاراتمہ پرجہ پرابط ہوتی ہے اور یہاں پہ دھوپ اگربتی اور انہیں کچھ سمان ملے جس کی میں نے خریداری کی اس کے بعد میں پھر مکھائی کی دکان پہ آیا اور وہاں سے آکے کچھ اور نے پرسات دیئے اور سارے پرسات کو جو میں نے چڑھائے تھے ہنوان گڑھی میں اور انہیں مندروں پہ سب کو ایک میں ملا دیا یہ پرسات میں نے خرید دیا ہے اپنے گھر پہ اور گاؤں میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ باٹنے کے لیے پرسات جب آپ کہیں جاتے ہیں تو دیرا جروری ہوتا ہے اور اس کے بعد میں گھر کے لیے نکل گیا